شوپر و شکلو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پٹوال پہاڑی اور یہ جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ شمودر کے اوپر یہ بریج بنا ہوا ہے یہ میرین ڈرائف اسی سے آگے جاتا ہے روڑ مہین کی طرف اور یہاں پر روڑ بہتی چاڑی اور بہتی سندر مجھے تو اتنی اچھی لگی اور چاروں طرف پیڑ ناریل کے اور شمودر تھنڈی تھنڈی ہوا اور بہت ہی سندھا لگتا ایسی کے وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ بمبیر لوگ کیوں رہتے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہ گیٹ آف انڈیا سے اور میرین ڈرائیب کی طرف راستہ جاتا ہے اور ہلکی وارکنگ ڈیسٹنس ہے ہارڈی ٹین مینٹس کا وارکنگ ڈیسٹنس ہے یہ زیادہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنی ڈیسٹنس ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی یہاں پہ ڈیسٹنس کر سکتے ہیں اور گیٹ آف انڈیا سے سیدھے آپ میرین ڈرائیب میں بس سرلیس بھی ہے اور سیدھے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا اور چلتے ہوئے پیدل چلتے ہوئی بھی آپ کو آنند کی آنند ملے ایک سکون ملے گا ایک باپ ستری جگہ رہا ہے کیونکہ کافی پہوس علاقہ ہے اس میں کافی دھنی لوگ رہتے ہوں گے مجھے اس لکھتا ہے کیونکہ جو بیلڈنگیں وغیرہ بغیرہ دکھتی ہے اس علاقے میں یہ بہت ہی الگ درجے کی بیلڈنگیں ہیں اور بہت ہی پہوس علاقہ ہے کہ سکتے ہیں بہت مہنگی جگہ ہے یہ اور دیکھیں یہ تھوڑا سا آگے جا کے یہ ہے آگے میرین ڈرائی پہ مل جائے گی اور ہری آلی بہت زیادہ ہے بمبائی کے اندر یہ کولا بہت کا علاقہ پورا بیلٹ ہے جو یہ سمدھر کے کنارے والی سہت سے پوست ایریا ہے جو پوست ایریا ہے اس میں پیڑ پہتے بہت ہے اور بہت ہری آلی رہتی ہے اس میں اب یہ دیکھیں یہ ہے میرین ڈرائی اور یہ سمدھر اس کو بھولتے ہیں عرب ساگر ایرین سی کے اوپر اور یہ وال پروٹیکشن جو بنی ہوئے یہ بڑے بڑے پتھروں کے بنا کے رکھیں سیمنٹ کے بڑے بڑے پتھر بنا رکھے ہیں سیمنٹ کے جن کو ہم پری کاؤس آر سی سی پری کاؤس ہے وہ اس ٹائپ کا موٹے موٹے سیمنٹ کا بنا رکھیں اور لوحال اس کے اندر لوحال اس کے پانی سے زیادہ اس میں اثر نہیں پڑتا اور جو سائیڈ میں لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں چہل کرتے رہتے ہیں اس میں تو کافی پورے دن بھری لوگ اس میں اندر گھومتے رہتے ہیں جس کو جب موقع ملتا کیوں کہ باہر کے لوگ بمبائی میں بہت آتے ہیں گھومنے کے لیے جس کو جب موقع ملتا اپنے ساپ سے دونتے رہے اور یہ بہت ہی تہر پہن والی علاقہ ہے یہ ڈینڈیا کا ویڈنگ کے خراب ہو ڈینڈی آ péی آ آ آ آ آ آ آ آ ہماریمان پوائنٹ دکھا ہے یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں ٹائم لیپس تھوڑا سا آنند دیجئے کافی بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ سامنے گھرگاؤں چوپا ٹی بھی ہے سمدھروں کے کنارے ہیں اور وہاں پہ ریت میں لوگ کھیلتے رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھو کہ سنسٹ کا بھیو بہت ہی اچھا دیکھتا ہے یہاں پر نا ابننگ میں تو بہت سندر یہاں پہ کافی لوگ اور اس میں واکنگ پلاجہ بھی سامن کو لوگ واکنگ بھی بہت کرتے ہیں اس میں نا دیکھیں میں نے لوگ تو بہت سندر سی جگہ ہے یہ تو میرے کو تو بہت اچھی لگے اور وہاں پر بوٹنگ بھی کرتے ہیں سمدھر میں تھوڑا سا آگے نا چوپارٹی کے پاس بوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ریس بوٹس وغیرہ ساری ہوتی ہیں وہاں پہ بہت ساتھ اور یہاں پہ ایک ٹرانسپورٹ کا بہت ساتھ سادن ہے دوسرا وہ ہے ٹیکسیاں آپ نے یہ کالی پیلی کلر کی ٹیکسیاں چارجز میں مل جاتی ہیں اور میٹر سے چلتی ہے لیکن بہت سستے دام پہ آپ کو ادھر سے وہاں پہنچا دیتی ہے یہ ہے کالی ٹیکسیاں کالی پیلی اور چوبیس گھنٹے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اتنی دوڑ بھاگ بھری جندگی ہے جہاں پہ دیکھو آپ ریلی سٹسنوں میں دیکھو آپ میٹر میں دیکھو آپ ٹرینوں میں دیکھو آپ اتنی بھیڑے رہت بھیڑے رہتی ہے کہ جگہ رکھنے کبھی کبھی جب ٹرین جب آتی جاتے ہیں اس ٹائم تو بلکل ہی جگہ بلکل بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے وہ رس ہو جاتا ہے اور یہ گھومنے پھرنے والے تو دنیا بھر سے آتے ہیں لوگ یہاں پہ بہت ہی ٹوریسٹ بہت بڑا ٹوریسٹ پلیس ہے اور دیکھنے لائک چیزیں بھی تو دیکھو نا بہت اچھے اچھی سمدر کا کنارہ یہ سیلنگ گیٹ آف انڈیا آگے ایلی فینٹ آ کے اور یہ موری ناریمن پوائنٹ جہو چاپاٹی بہت ساری چیزیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے ہینگنگ گارڈن ہے اور اس ٹائپ سے بہت ساتھے جو ہے تو اس کو جو یہ سمدر کے پانی کو روکنے کے لیے کافی ٹائم تو کافی ہائی ٹائٹ جب پانی آتا ہے تو یہاں اوپر یہاں روڈ تک آ جاتا ہے اس روڈ تک پہنچ جاتا پانی تو اس کو روکنے کے لیے آسی سکے یہ دیکھو پری کاؤسٹ بڑے بڑے موٹے موٹے سلیپس بنا رکھے اور یہ آپ کو ٹائپ دیکھ رہا ہے انڈر انڈر گارڈ سوڑا آگے جا کے یہ پلکل سمدر کے کنارے مل جاتے اور سمدر کے اوپر سے بری جو کہ پھر دوسری طرف مہم سائیڈ میں سائیڈ مل جاتی ہے روڈ لیکن کافی اچھی ہے یہ ٹینل بہت ساف ستری ہے اور کافی لمبی ہے مجھے تو بہت ٹائم لگا اس کو کرنے میں اور آگے جا کے ایک دم اچھا بیو ہے کیونکہ سمدر کے اوپر بلکل بریز دیکھتا ہے تو بہت ہی سندر لگتا ہے یہ نہ جا رہا مجھے تو اچھا لگائی جو ہے کہ ہمیں جا رہا ہے موسیقی موسیقی يس موسیقی ایکسپریس آئے میں کتنا چوڑا ہے کتنی لائن ہیں اس میں دیکھیں ایک دو تین چار لائنی درہ چار لائنوں درہ اوپر بریج یہ وہ بہت سندر نجا رہا ہے دیکھنے لائک ہے لیکن ہلکی سے یہاں پہ دن میں میں نے دے گا دوپ ہونے سے تھوڑا سا گرمی لگتی ہے اور تھوڑا سا ہیومیڈیٹی ٹائپ ہوتی ہے یہاں پہ نا دن میں تو آجا دیکھیں یہ سمدر کے اوپر بریج بنا ہوا ہے سیلنگ کی طرح اور آرام سے اسے کو کتنا آنف داتا ہے اس میں دیکھنے میں جب میں یہ بریج کے اوپر جا رہا تھا تو سمدر کے اوپر بیر کو تو یہ لگا بھئی بہت ہی بہت ہی امیجنگ ہے یہ بنانا سمدر کے اوپر بڑی انجینئرنگ ہے بہت ہائی ٹیکنالوجی ہوگی آج کل انڈیا میں اور اس سے یہ سب ثابت ہو جاتا ہے کہ کافیدے کو پانی کے اندر بھی بڑے بڑے بریج بن سکتے ہیں تو آج کل ٹیکنالوجی کے لئے بہت ہائی ٹیکنالوجی ہوگی ہے کار کو فرام بھرم وہ کی بہت ہی ہی مستدھے ہوگئی ٹیکین موسیقی 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 موسیقی